نمسکر دوستوں گرکل کوویج میں آپ سبی کا سواقت ہے آج ہم آپ کے لی ویڈک کے طور 40 کوشن لے کریں جو ریلوے سسی گروپ ڈی سی ایس ایس ایڈ سی ٹیٹ سی ٹیٹ دیلی پولیس راستان پولیس اینا پولیس گرام سچیو کللک پٹواری سبھی اگزاموں میں بار بار پوچھے گئے ہیں جو آپ کے آنے والے کسی بھی اگزام میں بہت ہی یوزفول اور بینفیس رہنے والے ہیں ویڈیو کون تو ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے فرینڈز کے پاس یہ کریں تاکہ وہ بھی آنے والے کسی بھی ایک جام میں ان کوشن آپ فیتھ اوڑا سکیں پرتیک کوشن کا انصر ہمارے کومنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا تاکہ جو بھی آپ کے ڈاؤٹوں ساتھ میں کلیر ہو جائیں اور پرتیک کوشن کے لئے وہ پانچ سیکنڈ کا سمیں ملے گا اس کے بعد ہم آپ کو انصر بتا دیں گے تو فرینڈز چلیے گا کوشن سٹارٹ کرتے ہیں دیکھے فرینڈز آج کا انا فرسٹ کوشن ہے پاگل کتے کے کٹنے سے کون سا روگ ہوتا ہے کون سا روگ ہوتا فرینڈز پاگل کتے کے کٹنے سے جہاں فرینڈز ہائیڈرو فویہ روگ ہوتا ہے کون سا ہائیڈرو فویہ روگ ہوتا ہے ملیڈیا روگ مچھ روگ کے کٹنے سے ہوتا ہے کسی مچھ روگ کے کٹنے سے ملیڈیا روگ ہوتا ہے اور کلا جار مکھی یا مکھی یا سینڈ فلائی کے کٹنے سے کلا جار روگ ہوتا ہے دیکھیں فرنس ملیڈیا روگ مچھرو کے کٹنے سے ہوتا ہے کلا جار مکھی یا سینڈ فلائی کے کٹنے سے کلا جار روگ ہوتا ہے اور ہائیڈور فویہ روگ پاگل کتے کے کٹنے سے ہوتا ہے تو فرنس اوپسن نمبر اے رائٹ آن سو فرنڈز دیکھیں نیکسٹ ویسو کا ادھیکانس بکم اکسی ترے کس ماہ ساکر کے چارہ اور آتا ہے فرنڈز کس ماہ ساکر کے چارہ اور آتا ہے جلتی تھے فرنڈز جیہاں فرنڈز ویسو کا ادھیکانس بکم اکسی ترے پرساند ماہ ساکر کے چارہ اور آتا ہے یہ ویسو کا سب سے گہرا اور سب سے بڑا پرساند ماہ ساکر فرنڈز کیا ہے ویسو کا سب سے بڑا اور سب سے گھرا محساگر ہے تو فرنس ادھیکانس بکم بکسی ترے پرساند محساگر کے چاروں اور آتے ہیں تو فرنس اوپسن نمبر بی رائٹ آنسو ہے فرنس آگر ٹکے سب سے چھوٹا محساگر کا فرنس آگر ٹکے سب سے چھوٹا محساگر ہے دیکھیں نیکسٹ رجیہ سلطان نے کس کے ساتھ بیوا کیا تھا کس کے ساتھ کیا تھا جیہاں فرنس علتونیا کے ساتھ رجیہ سلطان نے علتونیا کے ساتھ بیوا کیا تھا اوپسن نمبر اے رائٹ آنسو ہے فرنس دیکھیں نیکسٹ ٹارہ سو ستاون کے ویدروں گانیتی تو بیہار میں کس نے کیا تھا کس نے کیا فرنس ویدروں گانیتی تو بیہار میں کس نے کیا تھا جیہاں فرنس کس نے کیا تھا ویر کوور سنگھ نے تھارہ سو ستاون کے ویدروں گانیتی تو بیہار میں ویر کوور سنگھ نے کیا تھا اوپسن نمبر بی رائٹ آنسو فرنس دیکھیں نیکسٹ دکشن ایسیا کا سب سے بڑا مرسطل کون ہے دکشن ایسیا کا سب سے بڑا مرسطل کون ہے جیہاں فرنس گوبی اور یہ چین اور جو کی چین اور منگولیہ کے بیچ چین اور منگولیہ کے بیچ ستیت ہے تو فرنس دکشن ایشیا کا سب سے بڑا مروستہ لے گوبی جو کی چین ویہ منگولیا کے بیش حدیت ہے اپس نمبر اے رائٹ آنسو آفرنس دیکھیں نیکسٹ بھارت کا سب سے پرانہ فوٹبال کلپ کون ہے کون ہے سب سے پرانہ فوٹبال کلپ کون ہے تو فرنس موہن باگان کیا ہے بھارت کا سب سے پرانہ فوٹبال کلپ کون ہے موہن باگان اپس نمبر اے رائٹ آنسو آفرنس دیکھیں نیکسٹ چندر بردہی نے پرثیو را جرازوں کو کس باسم لکھا تھا کس باسم لکھا تھا فرنس جمفرینس بریز باسمیں کس باسمیں چندر بردہی نے پرثیو PR راج راستوں کو بریز بسم لکھا تھا اپس نمبر سی رائٹ آنسو فرینڈز دیکھ نیکسٹ ٹامٹر کا رنگ لال کس کی موجودگی کان ہوتا ہے کس کے کان ہوتا ہے ٹامٹر کا رنگ لال جیہاں فرینڈز لائکو پین کے کان کس کے کان ٹامٹر کا رنگ لال لائکو پین کے کان ہوتا ہے اپس نمبر ڈی رائٹ آنسو فرینڈز دیکھ نیکسٹ پرثم ویسو کے دیش کا مطلب ہے کیا فرینڈز پرثم ویسو کے دیش کا مطلب کیا ہے جہاں فرینڈز وکشت دیش کیا ہے پرثم ویسو کے دیش کا مطلب ہے وکشت دیش اور ویسو کے دیش کا مطلب کیا فرینڈز ترتی ہے ویسو کے دیش کا مطلب کیا فرینڈز ترتی ہے ویسو کے دیش کا مطلب ہے اور پرثم ویسو دیش ہے اپس نمبر ڈی رائٹ آنسو فرینڈز فرینڈز ہم آپ کے لئے ڈیلی وہیں کوسٹن لے کے آتے ہیں جو پچھلی پیکش میں بار بار پچھے گئے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو چلے گئے تو اسے سویسکرائی کرے اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹکویشن مل جائے دیکھیں فرینڈز نیکسٹ ہمائیو کے مقبرے کا نرمان کس نے کروا تھا کس نے کروا تھا ہمائیو کے مقبرے کا نرمان کس نے کروا تھا جیہاں فرینڈز حاجی بیگم نے کس نے حاجی بیگم نے ہمائیو کے مقبرے کا نرمان کروا تھا اپس نمبر سی رائٹ آنسو فرینڈز دیکھیں نیکسٹ ویسو کی سب سے چوڑی جلسندی کون ہے کون ہے سب سے چوڑی جلسندی کون ہے جیہاں فرینڈز ویسو کی سب سے چوڑی جلسندی ڈیوی سے کونسی فرینڈز ڈیوی سے اپس نمبر اے رائٹ آنسو فرینڈز دیکھیں نیکسٹ پرتھوی کا اوسط تاپ مان کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے پرتھوی کا اوسط تاپ مان کتنا ہوتا ہے جیہاں فرینڈز پندرہ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پرتھوی کا اوسط تاپ مانے پندرہ ڈگری سیلسیس ہوتا ہے اپس نمبر بی رائٹ آنسو فرینڈز دیکھیں نیکسٹ سردہ ایکٹ کسے سمدیت ہے کسے فرنس سردہ ایکٹ کسے سمدیت ہے تو فرنس سردہ ایکٹ ہے بالوی واسے سمدیت ہے کسے بالوی واسے اپس نمبر بی رائٹ آن سو دیکھیں نیکسٹ عیسیٰ مسیح کے ماتہ کا نام کیا تھا کیا فرنس عیسیٰ مسیح کے ماتہ کا نام کیا تھا جیہا فرنس میری کیا تھا عیسیٰ مسیح کے ماتہ کا نام ہے میری تھا کیا فرنس میری اپس نمبر een رائٹ آن سو دیکھیں نیکسٹ اصو کا سب سے لمبا اب لے کون سا ہے کون سا ہے اصو کا سب سے لمبا اب لے کون سا ہے جیہاں فرینڈز اسو کا سب سے لمبا ابھی لیک ہے کونسا فرینڈز ساتوان اسو کا سب سے لمبا ابھی لیک ہے ساتوان ابھی لیک ہے اور سب سے چھوٹا کونسا فرینڈز رومی دوئی کیا فرینڈز سب سے چھوٹا ابھی لیک کون ہے رومی دوئی ابھی لیک ہے اسو کا سب سے چھوٹا ابھی لیک ہو رہے سب سے لمبا ساتواں ابھی لیکھ ہے تو فرینڈس اوپسن نمبر سی رائٹ آنسو فرینڈس دیکھیں نیکسٹ امریت سہر کو کب بسا گیا کب بسا گیا امریت سہر کو کب بسا گیا جیہاں فرینڈس کب بسا گیا پندرہ سو ستتر اسی میں کب بسا گیا امریت سہر کو 1577 ایڈس میں بسا گیا اور یہ کسی نے بسا تھا سکھو کے چوتھے گروہ رام داس نے کس نے سکھو کے چوتھے گروہ رام داس نے امریت سہر کو بسا تھا اوپسن نمبر اے رائٹ آنسو فرینڈس دیکھیں نیکسٹ سکندر لو دی دوارہ آگرہ سہر کی ستابنہ کب کی گئی کب کی گئی سکندر لو دی دوارہ آگرہ سہر کی ستابنہ کب کی گئی جیہاں فرینڈز پندرہ سو چیار ایسی میں سکندر لو دی دوارہ آگرہ سیار گستابنا پندرہ سو چیار ایسی میں کی گئی اپسن نمبر سی رائٹ آنسرو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ کانوا کا یود رانہ سانگا ایم بابر کے بیچ کب ہوا کب ہوا تھا کانوا کا یود بابر اور رانہ سانگا کے بیچ کب ہوا تھا جیہاں فرینڈز پندرہ سو چیار ایسی میں کب ہوا کانوا کا یود پندرہ سو چیار ایسی میں بابر اور رانہ سانگا کے بیچ ہوا اس میں بابر ویجی ہوا فرینڈز بابر ویجی ہوا تھا تو فرینڈز اپسن نمبر دی رائٹ آنسرو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ اورنگ جیب کے گروہ کون تھے کون تھے اورنگ جیب کے گروہ کون تھے جیہاں فرینڈز میرے محمد حکیم کون تھے اورنگ جیب کے گروہ کون تھے میرے محمد حکیم اپسن نمبر بی رائٹ آنسرو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ دیکھیں نیکسٹ بارت چین کے بیچے بیس اپریل انیس سو چمن کو ہوا تھا اپسن نمبر سی رائٹ آنسرو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ آج دی برما سماج کی ستھاپنا کس نے کی کس نے کی تھی برما سماج کی ستھاپنا کس نے کی تھی اپسن نمبر بی رائٹ آنسرو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ ایک تاس سینے کا گٹھن کس نے کیا کس نے کیا تھا ایک تاس سینے کا گٹھن کس نے کیا جیہاں فرینڈز کس نے کیا تھا ایک تا سینے کا گھٹن کس نے کیا تھا اپس نمبر اے رائٹ آنسو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ گرو نانک دیو کا جنم کان پر ہوا تھا کان پر ہوا تھا گرو نانک دیو کا جنم کان پر ہوا تھا جیہاں فرینڈز 1439 مہیں ٹلمانڈی مہیں ہوا تھا گرو نانک دیو کا جنم 1439 مہیں ٹلمانڈی مہیں ہوا تھا یہ کان پر ہے پاکستان میں نمبر اے رائٹ آنسو آفرینڈز دیکھیں نیکسٹ گرو گووند سنگ کی سمائدھی کان پر ہے گرو گووند سنگ کی سمائدھی کان پر ہے جہاں فرینڈز کہاں پر ہے نادیڑ میں اور یہ پنجاب میں ہے کہ فرینڈز گروہ گویندز کی سمادی نادیڑ میں ہے اور یہ پنجاب میں ہے تو فرینڈز اوپسن نمبر بی رائٹ آنسو فرینڈز دیکھیں نیکسٹ ستی پرتھا پر پرتی بندے کس وائس سے دوارہ لگایا گیا کس کے دوارہ لگایا گیا تھا ستی پرتھا پر پرتی بندے تو فرینڈز لڑے ویلیم بیٹنگ کے دوارہ کس کے دوارہ لڑے ویلیم بیٹنگ کے دوارہ 339 ایسی میں ستی پرتھا پر پرتی بند لگایا گیا تو فرینڈز اوپسن نمبر اے رائٹ آنسو فرینڈز دیکھیں نیکسٹ سمیدان کا سنکسک کسی مانا جاتا ہے کس کو کہتے ہیں سمیدان کا سنکسک کس کو ایسی کو لوگات کس کو سمیدان کا شنکس کرتے ہیں شروح چن نیلا میں ایک مکھنے دوسئے اور انہیں بشرد ہیں اب أنا جاتا ہے اوپسن نمبر بی ڈائٹ آن سو آہяла فریڈس چھنا defensive بھائیں وہی نو موردوی کام پر شتی تھے نو موردوی پر کام پر شتی تھے تو بنگال کی خلادی میں بنگال کی خلادی میں شتی تھے آپسنا نمبر سی واقعہ آن سوہی، دیخوا نیکش تونگ بدرا کس ندی کی سائق ندی ہے تو فرنس کس ندی کی ہے جہاں فرنس تونگ بدرا کرشنا ندی کی سائق ندی ہے تو فرنس اوپس نمبر ڈی رائٹنس او فرنس جہاں نیکسٹ فلو میں کون سی ویٹامین نہیں پائے جاتی فرنس کون سی ویٹامینیں نہیں پائے جاتی فلو میں جیہاں فرنس ویٹامین ڈی فلو میں ویٹامین ڈی نہیں پائے جاتی یہ سوری کے پرکاس میں ہوتی ہے تو فرنس اوپسن نمبر بی رائٹن سوہ فرنس ٹیکھے نیکسٹ ماتما گاندی کو راشتر پتا کس نے کہا تھا ماتما گاندی کو راشتر پتا کس نے کہا تھا جیہاں فرنس صبح صندر بوس نے صبح صندر بوس نے ماتما گاندی کو راشتر پتا کی اوپادی دی تھی تو فرنس اوپسن نمبر بی رائٹن سوہ فرنس دیکھے نیکسٹ ماتما گاندی کو راشتر پتا کس نے کہا تھا ماتما گاندی کو راشتر پتا کس نے کہا تھا ماتما گاندی کو راشتر پتا کس نے کہا تھا کس ورس کی تھی رکھ سمو کی خوزے جیہاں فرنس ماتما گاندی میں وعدہ کا گاندی میں ہوا تھا آپسن نمبر ڈی رائٹن سوہ فرنس دیکھیں نیکسٹ کندری اوثر دی انو سندان سندان کار پر ستیت ہے کار پر فرنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� بھارت کا پرثم مقبرا کس سکتا تھا کس سکتا تھا بھارت کا پرثم مقبرا جیاناں فرینڈز کس کا تھا نشرو دین محمود کا بھارت کا پرثم مقبرا کس سکتا تھا نشرو دین محمود کا اپس نمبر دی رائٹ آن سوو فرینڈز دیکھے نیکسٹ ججیہ کر کو سب سے پہلے کس نے سماپت کیا تھا کس نے سماپت کیا تھا ججیہ کر کو سب سے پہلے جیاناں فرینڈز کس نے بل بن نے سب سے پہلے بل بن نے ججیہ کر کو سماپت کیا تھا کب کیا تھا پندرہ سو اناسی اسی میں کب پندرہ سو اناسی اسی میں بلبن نے سب سے پہلے جججے اکر کو سمعت کیا تھا تو فرنس اوپسن نمبر اے رائٹ آنسو فرنس دیکھیں نیکسٹ لاہور کے قلعے کا نرمان کس کے دورہ کیا گیا کس کے دورہ کیا گیا تو فرنس لاہور کے قلعے کا نرمان کس کے دورہ اکبر کے دورہ کیا گیا تو فرنس اوپسن نمبر اے رائٹ آنسو فرنس دیکھیں نیکسٹ بھارت کتنے پنجون میں ویباجت ہے تو فرنس بھارت اے آٹھ پنجون میں ویباجت ہے آپسن نمبر اے رائٹ آنسو فرنس فرنڈز اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ضرورت آئیں آپ نے کتنے کوشن اٹیم کیے ہیں صحیح کیے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو اسے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن اون کر لیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفگیشن مل جائے آج کے لئے اتنا ہی جلد ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہندے جائے بارتے